موسیقی سری نگر میں واقعے جھیل ڈل کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظامیہ نے ایک دہائی قبل ڈل میں رہنے والے لوگوں کو منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا منصوبے کے مطابق ڈل جھیل کے تقریباً دس ہزار کنبوں کو پندرہ کلومیٹر دور زلہ بڑھگام کے مضافات رکھ ارث میں باز آبادکاری پولیسی کے تحت بسانا تھا یہاں تقریباً تین سو کنبوں کو منتقل کیا گیا لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا گیا رکھ ارث علاقہ دلدل والی زمین ہے جہاں لوگوں کو زمین کے پلوٹ دیے گئے اس کے بعد یہاں لوگوں نے اپنے رہائشی مکانات تعمیر کیے باز آبادکاری منصوبے کے تحت نئی بستی میں جدید طرز کی سہولیات دینے کے وعدے کیے گئے تھے جن میں بچوں کے لیے سکول، ہسپتال اور دیگر روزمرہ کی سہولیات شامل تھی لیکن مقامی لوگوں کا تہنا ہے کہ سرکار نے باز آبادکاری منصوبے کے مطابق کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے انہیں دلدل والی زمین میں پاس آیا جہاں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ سرکار نے جھیل دل کی حفاظت کے لیے لوگوں کو دوسری جگہ بسایا تھا لیکن حکومت کے اس قدم سے نہ ہی ڈل جھیل کی صفائی ممکن ہو پائی اور نہ ہی لوگ اس دلدل والی زمین میں آباد ہو پا رہے ہیں سری نگر سے میر فرہد کی ریپورٹ موسیقی